ہائی فرنس دس is ڈاکٹر عمران خان لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروٹین کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کے شریعے کے لیے جسم کے لیے صحت کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو جاننے کے بعد اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ایک بار ڈسکرپشن میں جا کے اس کے لنک پر کلک کر کے اس کو ضرور دیکھ لیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے اس طرح سے کہ میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ سپلیمنٹ کی شکل میں اگر آپ نے کوئی پروٹین اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنا ہے تو وہ کون سا ہونا چاہیے ہمارے پاس دو آپشن موجود ہیں ایک ہے ویپروٹین اور ایک ہے پلانٹ بیس پروٹین اسی سے جڑے آج پانچ سوالوں کے جواب میں آپ کو دوں گا جس میں سے پہلا سوال ہوگا ویپ میں اور پلانٹ بیس پروٹین میں فرق کیا ہے اسے کیسے لیا جائے کتنا لیا جائے کب لیا جائے اس کی کیا ڈوز ہونی چاہیے کیا اس کے کچھ پوسیبل سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ہو سکتے ہیں آپ کے جسم پر اور دونوں میں بیٹر کونسا یہ ورڈکٹ ہے جو میں اپنی طرف سے آپ کو بتاؤں گا کہ میری نظر میں ان دونوں میں بیٹر آپشن کیا ہے اس بات کو شروع کرتے ہیں پروٹین کے بارے میں آپ جان چکے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج ہم بات کرتے ہیں کہ سپلیمنٹ کی شکل میں کونسا پروٹین آپ لے سکتے ہیں دیکھیں پروٹین باڈی میں کتنا امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے یہاں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پروٹین لینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یاد رکھئے جو پروٹین آپ نے اپنی باڈی میں ڈالنا ہے باڈی کو پہنچانا ہے شریر کو پہنچانا ہے اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ نیچرل ڈائیٹ سے اس پروٹین کو لیں یا پھر سپلیمنٹ کی فارم میں اس کو لیں نیچرل ڈائیٹ پہ میری ویڈیو بہت جلد آئے گی کہ آپ نیچرل ڈائیٹ سے اپنی پروٹین کو اس ضرورت جو پروٹین کیا آپ کو اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں آج میرا ٹاپک یہ سپلیمنٹ والا ہے پروٹین پاڈر والا ہے سوڑے سے جم والے لڑکوں کے لیے مزدار ثابت ہو سکتا ہے یہ انفارمیشن میں کنسائز رکھتا ہوں دیکھیں جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں کوئی بائیولوجی کے کلاس آپ کو نہیں پڑھا رہا ہوں میرا مقصود ہوتا ہے جتنا کم سمیہ میں آپ کو میں زیادہ سے زیادہ کام کی بات بتا سکوں جس سے بھاگ دوڑ کے اندر آپ اپنی زندگی کو سمار سکیں میری ویڈیوز کو سن کے اس لئے میں کہا کرتا ہوں اپنی پسند کے لیے نہیں آپ لوگوں کی فکر کے لیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے میں فائدہ ہے دودھ سے نکالا جاتا ہے گائے کے دودھ سے بھی بھینس کے دودھ سے بھی عام طور سے نکالا جاتا ہے یہ وے پروٹین وے پروٹین بنتا کیسے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کبھی آپ نے اگر پیکٹ والی دہی خریدی ہو پیکٹ والی دہی ہوتی نا امول بھی بناتا ہے نیسلے بھی بناتا ہے بہت کمپنیز بناتی ہیں آپ نے جب اس کا اوپر ریپر کھولا ہو تو اس کے اوپر آپ کو کچھ گرین کلر کا یا ہلکا ییلو کلر کا پانی دیکھتا ہوگا تھوڑا تھوڑا سا یہ وے ہے جی ہاں یہی وے ہے اس کا نام وے ہے یہ جو پانی ہے یہ وے ہے ڈیفرنٹ پروسس سے گزر کر اس کو پوڈر بنا لیا جاتا ہے ڈبوں میں بند کر دیا جاتا ہے آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے یہی وے پروٹین ہے وے پروٹین کے کچھ امپورٹنٹ کامپوننٹ آپ کو بتا جاتا ہوں وے پروٹین کے اندر پروٹین کے علاوہ جیسے امائنو ایسٹس بی سی سی اے جسے بولتے ہیں اس طرح کے امائنو ایسٹس کے علاوہ اس کے اندر لیکٹوز بھی ہوتا ہے حالانکہ اس کو بھی چھان لیا جاتا ہے لیکن لیکٹوز دودھ کے اندر پائے جانے والا ایک شگر ہے لیکٹوز یہ وے اس پروٹین کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہی سے اس کے ڈاؤن سائیڈ شروع ہوتی ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا کیا ڈاؤن سائیڈ شروع ہوتی ہے دوسرا ہے پلانٹ بیس پروٹین دیکھیں پلانٹ بیس پروٹین کیا ہے یہ وہ پروٹین ہے جو براؤن رائس سے کرینوہ سیڈ سے سویا بین سے کچھ ڈالوں سے اس طرح کی چیزوں سے وہ پروٹین نکال لیا جاتا ہے اس کے اندر تے کاربوہائیڈرٹس کو الگ کر دیا جاتا ہے فیٹ کو الگ کر دیا جاتا ہے اور ایک کیمیکل پروسس سے اور ایک میکنیکل پروسس سے گزار کر اس کو بھی پورڈر کر لیا جاتا اور اب تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ ہے وے اور پلانٹ بیس بروٹین کے بیچ فرق ہمرا اگلا سوال ہے کہ اس کو کیسے لیا جائے کتنا لیا جائے دیکھیں اس سے پہلے یہ سمجھئے کہ ایک نارمل آدمی کو پروٹین کی کتنا اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے روزانہ اپنی زندگی کے اندر توانائی جوانی اور طاقت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی مسلز کو ہیلتھی اور اپنے سارے سسٹم کو چلانے کے لیے کتنا پروٹین ایک آدمی کو چاہیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے اگر آپ کا ویٹ میں ایک ایک اگزامپل دے رہا ہوں مان لیجئے اس وقت آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کا جو ویٹ ہے سننے والے اس انسان کا ویٹ اگر ستر کلو ہے تو اسے ستر گرام پروٹین چاہیے اگر کسی ویڈیو سننے والے کا وزن اسی کلو ہے تو اسے اسی گرام پروٹین چاہیے اور ہاں یاد رکھئے یہ پروٹین جو آپ کو اسی گرام چاہیے یہ ہر حالت میں چاہیے چاہے آپ چوبیس گھنٹے دن رات بستر پر پڑے رہتے ہوں آپ کوئی ایکسسائز نہ کرتے ہوں جم تو بہت دور کی بات ہے آپ پیدل بھی نہ چلتے ہوں تو بھی آپ کو یہ اسی گرام پروٹین چاہیے اپنا آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے یہ پروٹین چاہیے تو سمجھئے پروٹین ہر انسان کے ضرورت ہے اور انسان سے مراد بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کسی کو پروٹین چاہیے اس تقریب انیس ریشو میں اب یہ جو اماؤنٹ ہے پروٹین کا یہ بدلتا ہے ہر انسان کے لیے الگ مالی جو کوئی ایتھلیٹ ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کے لیے پروٹین کے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی یا اگر کوئی آدمی کسی خطرناک گردے کی لیور کی بیماریوں سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے ڈیمانڈ کھٹ جائے گی لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے آدمی کی جو ایک سیمپل نورمل ہیلڈی آدمی ہے تو کم سے کم اپنے باڈی ویٹ جتنے گرام پروٹین اس کو چاہیے تو یاد رکھ لیا آپ نے اب آتے ہیں ہم واپس سے بھے کے اور پلانٹ کے پاس کتنا لینا چاہیے عام طور سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ میں سپیسیفائی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جنرلی جب ہم نے اب بہت سٹڈی کی تو مجھے یہ ملا کہ تقریبا تقریبا ہر وی پروٹین اور ہر پلانٹ بیس پروٹین کے اندر جو ایک سکوپ وہ دیا جاتا ہے اس باکس کے اندر ایک چمچ آپ کو دیا جاتا ہے خاص قسم کا وہ تھوڑا سا ڈیپ باٹم ہوتا ہے تو وہ چمچ جو سائز کا ہوتا ہے اس کے اندر تقریبا بیس سے لے کے ستائیس اٹھائیس اور تیس یعنی کہ یوں سمجھ کے جلے بیس سے لے کے تیس گرام پروٹین ہوتا ہے بیس سے لے کے تیس گرام پروٹین اس ایک سکوپ میں ہوتا ہے جو وہ پروٹین کے ڈبوں کے اندر ویجیٹیبل اور پلانٹ بیس پروٹین کے ڈبوں کے اندر آتے ہیں تو اگر آپ ایک سکوپ لیتے ہیں مان لیجئے اس وقت آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کا وزن 65 کلو ہے تو اس وقت جو آپ یہ سکوپ لے رہے ہیں اس کے اندر اگر 25 گرام پروٹین موجود ہے تو باقی کا پروٹین آپ کو اپنی ڈائیٹ سے پورا کرنا ہوگا عام طور سے میں ریکمنٹ کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پروٹین شروع کرنا ہے اس طرح سے اپنی ڈائیٹ کے اندر پروٹین کو بڑھانا ہے سپلیمنٹ کے شکل میں تو آپ ایک سکوپ سے شروع کریں ایک چمت چاہے وہ وہ پروٹین ہو اور چاہے وہ آپ کا پلانٹ بیس پروٹین ہو دونوں میں سے آپ نے کیا چننا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا کہ کیوں کیا تو آپ ایک سکوپ سے شروع کریں گے لینے کا طریقہ کیا ہے دو سو سے تین سو ایمل کے بیچ پانی لیجئے حالانکہ آپ اسے دودھ میں بھی مکس کر سکتے ہیں آپ اسے کسی اپنے جوس میں بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن میرا ریکمنٹیشن عام طور سے رہتا کہ اسے پانی کے ساتھ ہی کیجئے کسی خاص نیڈ پہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ لیں یا جوس کے ساتھ لیں لیکن آپ اپنے پروٹین کو پانی کے ساتھ لیں اور لینے کا وقت کیا ہونا چاہیے کوئی سپیسیفک وقت نہیں ہے بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کوئی سپیسیفک وقت نہیں ہے جیسے لڑکے عام طور سے جو جم جاتے ہیں میں خود ریگولر جم جانے والا ہوں تو عام طور سے میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی وہ اپنا ورک آؤٹ ختم کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں وہ کنٹینر ہوتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اس وقت پینے سے ہی اس کو فائدہ اس سے صحیح صحیح فائدہ لیا جا سکتا ہے بلکل ایسا نہیں ہے پروٹین چوبیس گھنٹے آپ کی باڈی کی ضرورت ہے اور جس وقت آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس وقت بھی آپ اس پروٹین کو لے سکتے ہیں اور اس کے دو گھنٹے بعد بھی آپ لے سکتے ہیں تو ایسا کوئی سپیسیفک نہیں ہے so you need to understand this particular thing this is not compulsory that you need to take this protein powder just after your workout no this is absolutely not unnecessary ہاں آپ اسے کسی بھی وقت میں لے سکتے ہیں بس ایک بات کا دھیان رکھنا ہے وہ ایک چیز کیا ہے وہ سن لیجئے آپ کی باڈی ایک بار میں ایک وقت میں تیس گرام سے زیادہ پروٹین ابزورب نہیں کر سکتی تو اب کوئی حضرت جم سے آتے ہیں اور جم سے آنے کے بعد وہ سوچتے ہیں یا پانچ انڈے کھا لیتا ہوں اور ایک سکوپ یعنی کہ یہ ایک سپون میں پروٹین کا بھی گھول کے پی لیتا ہوں تو تقریباً پچیس گرام پروٹین دھر سے چل گیا اور پچیس گرام پروٹین دھر سے چل گیا یہ پچاس گرام ہو گیا عام باڈی یہ پچاس گرام پروٹین ابزورب نہیں کرے گی یہ تیس گرام کیا اس پاس ابزورب کر لے گی آپ کے مسلز کو پہنچا دے گی باقی جو بیس گرام بچے گا یہ فیٹ میں کنورٹ ہو کے باڈی میں سٹور ہو جائے گا دیکھیں کیا مزا ہے پروٹین کا نقصان ہو گیا نا تو ایک بار میں یاد اکھنا کہ جب بھی آپ پروٹین لیں یاد رکھیں کہ دو گھنٹہ ادھر اور دو گھنٹہ ادھر کوئی پروٹین رچ ڈائٹ نہیں لینی ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی ڈائٹ لینے نہیں جو بہت پروٹین سے بھرپور ہو میں عام طور سے لڑکوں میں غلط فہمیں دیکھتا ہوں جس کا نقصان ان کو ہوتا ہے پروٹین لینے میں سب سے زیادہ کہ ادھر چکن بریسٹ کھا رہے ہوتے ہیں ادھر انڈے کھا رہے ہوتے ہیں ادھر کوئی اور سورس پروٹین کے لیے تو پروٹین پاڈر بھی چل رہا ہوتا ہے تو اس سے بچیے گا باقی اس کے علاوہ یہ پروٹین پاڈر عام طور سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں دیتے ہیں سوائے اس بات کے کہ اگر آپ نے پروٹین ہائی کوالٹی خریدا ہے آپ نے پروٹین کے باقس کے لیبل کو صحیح پڑھا ہے اس کے اندر کسی طرح کی آرٹیفیشل شوگر نیچرل شوگر پریزرویٹیو آرٹیفیشل کیمیکل ٹیسٹ انہانسر انٹی کےکی ایجنٹس یہ دھیر سارے کیمیکل کچھ کمپنیز ملا دیتی ہیں اور ہاں ایک بات اور یاد آگئی بات کرتے کرتے دیکھیں دیمار جب چل رہا ہوتا تو پھر بہت ہی چل رہا ہوتا ہے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کچھ گھٹیا کمپنیز کے پروٹین میں گھٹیا کمپنیز میں نام نہیں لوں گا آپ کو تھوڑی سٹڈی کی ضرورت ہے ہر چیز میں نہیں بتا سکتا کچھ کام آپ کو بھی تھوڑا سا کرنا ہوگا تو کرنا کیا ہے کہ پروٹین کو سمجھنا ہے کچھ گھٹیا کمپنیز ایسی ہیں یا کچھ بنانے والے ایسے ہیں کہ یہ آپ کی صحت کے ساتھ کھیل بھی کرتے ہیں اس کے اندر سٹیروائٹس بھی ملتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسے ہارش کیمیکل بھی پائے جاتے ہیں کچھ پروٹین پاورڈر کے سب کی بات نہیں کر رہے کچھ پروٹین پاورڈر میں اور ایسی ہیوی میٹلز بھی ملتی ہیں کیڈمیم جیسی مرکری جیسی میٹلز بھی ملتی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب پروٹین پاورڈر چننا ہو تو ایک تو ٹاپ کمپنیز کا چننا چاہیے اس کے اندر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تھرڈ پارٹی ٹیسٹڈ ہیں یا نہیں یہ بہت ساری اچھی کمپنیز کرتی ہیں کہ اپنے پروٹین کو بناتی ہیں اور کسی لیب میں بھیجتی ہیں وہ لیب جس کے اندر کسی طرح سے پیسے لے دے کے کام نہیں چلتا ہے تو اس لیب میں بھیجتی ہیں وہاں ٹیسٹ کراتی ہیں وہ لیب ان کو سرٹیفیکٹ دیتی کہ آپ کا پروٹین سیف ہے تو اس طرح کی کمپنیز کو چنین اور یہ بہت ساری ہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا تو یہ چیزوں کو دھیان رکھیں اگر اس کے اندر یہ کیمیکل ملے ہوئے تب تو پروٹین پاڈر آپ کو نقصان دے سکتا ہے یا پھر آپ کو کوئی خطرناد دوسری بیماری جیسے کڈنی کی کوئی بیماری ہے لیور کی کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی سپیسیفک مسکولر ڈیس آرڈر ہے کوئی مسلس کی کوئی بڑی پرابلم ہے کہ جہاں پروٹین پاڈر یعنی ہائی پروٹین ڈائٹ نوٹ آنلی پروٹین پاڈر ہائی پروٹین ڈائٹ نقصان دیتی ہے تو وہ آپ کا ڈاکٹر بتائے گا اس کو ذرا دھیان میں رکھ کے چلئے میں ایک ہیلدی عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جب بھی بات کر رہا ہوں تو اس کو ذرا پلیز نظر میں رکھئے گا تو پروٹین پاڈر آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں یہ ہم نے بتا دیا کب لینا ہے کیسے لینا ہے کتنا لینا ہے اور کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں دیکھیں اگر یہ کیمیکل سے پاک ہے جو پروٹین آپ نے خرید آپ کو کوئی خطرنات بیماری بھی نہیں ہے آپ ایک نارمل ہیلدی لڑکے ہیں اور آپ پروٹین پاڈر لے رہے ہیں تو آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا تو اس لیے اس سے مت گھبرائیے اگرچہ میری ساری شرطیں جو میں بتا رہا ہوں وہ اس پروٹین پاڈر میں موجود ہیں تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ وے اور پلانٹ میں تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں یہ سمجھنا ضروری ہے دیکھیں وے پروٹین میں نے بتایا دودھ سے بنتا ہے اس کے اندر لیکٹوز ملا ہوتا ہے ملا نہیں ہوتا لیکٹوز دودھ کے اندر آلیڈی موجود ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اس لیکٹوز سے ایلرڈی ہوتی ہے جسے نام بھی سناؤ گا آپ نے ایک نام دیا جاتا ہے لیکٹوز انٹولرنٹ that you are انٹولرنٹ to لیکٹوز that particular sugar present in milk تو کیا ہوتا ہے اس سے گیس زیادہ بنتی ہے پیٹ بلوٹ ہو جاتا ہے ہیوی ہو جاتا ہے انڈائجسشن آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کھٹی ڈکارے اور جلن بھی آتی ہیں ہمیشہ پیٹ بھرا بھرا لگ سکتا ہے کچھ لوگوں کو اسکن الیرڈیز بھی اس سے ہو سکتی ہیں تو یہ وے پروٹین میں سب کے ساتھ نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے جو لیکٹوز انٹولرنٹ ہیں تو ان کے لیے وے پروٹین میں دوسری بات وے پروٹین وہ لوگ نہیں لیتے کہ جو ویگن فرنڈلی ہیں جو کہتے ہیں ہم یہ اینیمل پروڈکٹ چاہیے ہی نہیں تو ان کے لیے بھی وے نہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دو آپشن بہت اچھے ہیں وہ ہیں پلانٹ بیس پروٹین جو ویگن فرنڈلی بھی ہے اور اسکن دل لیکٹوز نہیں ہوتا تو میرا فائنل ورڈکٹ یہ ہے ان دونوں کے بیچ کہ اگر پروٹین پوڈر کی کوئی شکل لینی ہے تو میں عام طور سے ریکمینڈ کرتا ہوں پلانٹ بیس پروٹین میرا ریکمینڈش ہے حالانکہ یہ بھی آپ کو ایک مزید کی بات بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ سٹیڈیز اور ریسرچز جو کی گئی ہیں وے پروٹین پر کی گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ وے پروٹین کی مارکٹ کروڑوں روپے کی مارکٹ ہے کئی ہزار کروڑوں روپے کی دنیا بھر میں مارکٹ وے پروٹین کی جلتی ہے صرف جی ہاں پلانٹ بیس پروٹین پر اتنی سٹیڈیز اور ریسرچز نہیں ہیں لیکن اب جو کرنٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس میں یہ پایا گیا ہے کہ دونوں کے دونوں پروٹین ایک ہی طرح کے فائدے پہنچاتے ہیں آپ کی مسل گروتھ میں بھی مسل ریکووری میں بھی ٹیر ریپیئر میں بھی اور مسل بلڈنگ میں بھی اور جو انٹرنل سٹرکچر سے فائدے میں نے بتایا تھے اپنی پچھلی ویڈیو میں پروٹین سے جڑا وہ سارے فائدے دونوں ہی پروٹین آپ کو برابر لیول پہ پہنچاتے ہیں تو اس کے اندر فرق یہ ہے تو میں عام طور سے ریکمنٹ کرتا ہوں پلانٹ بیس پروٹین وجہ دو ایک تو اس کے اندر لیکٹوز نہیں ہے اور ایک اور فائدہ ہوتا ہے پلانٹ بیس پروٹین میں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں جو اگین آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہیلتھی ہیں فائبر کے اوپر کبھی اور ویڈیو بتاؤں گا اور اس کے اندر کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا یہاں شارٹ میں بتا دیتا ہوں فائبر دو طرح سے بڑا فائدہ پہنچا ایک گٹ ہیلتھ یعنی کہ آپ کے ڈائجیشن کی جو ہیلتھ ہوتی اس کو امپروو کرتا ہے نمبر دو ہارٹ ہیلتھ کو بڑھاتا ہے فائبر وہ کیوں بڑھاتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ میں کسی ٹائم میں پھر ایک نیکس ویڈیو آپ کو کروں گا کیونکہ نیوٹریشن میرا سب سے فیوریٹ سبجیکٹ ہے تو یہ میں اس لیے آپ کو بتاؤں گا تو دونوں کے بیچ میں نے فرق آپ کو بتا دیا تو میری طرف سے ریکمینڈیشن کیا ہے ریکمینڈیشن ہے پلانٹ بیس پروٹین کا سٹڈی کر کے لیں اس میں کچھ فلیورڈ بھی آتے ہیں وہ بھی ٹرائی کیے جا سکتے ہیں اگر نیچرال فلیور اس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں تو پریشان نہیں ہونا ہے اور چلتے چلتے ایک بات اور کہوں گا کہ بہت جل میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیچرال ڈائیٹ سے آپ اپنے پروٹین کی پوری ریکوارمنٹ کو کیسے فلفل کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ میری نظر میں نیچرال ڈائیٹ is best اگر کوئی کام ڈائیٹ سے کیا جائے نیچرال کو ڈائیٹ سے لیا جائے تو اس کا جواب ہی نہیں ہاں کچھ اس کے ڈاؤن سائیڈز ہیں کہ پروٹین کی پوری ریکوارمنٹ کرنے کے لئے کیلوریز کنٹنٹ بڑھ جاتا ہے اگر صرف فوڈ سے لیں تو یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آج کے لئے میرا ٹاپک تھا ویئر پلانٹ کے بھی اس کچھ ایمپورٹنٹ باتیں آپ کو بتا دینا امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ اگر کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو میرے انسٹرگرام پیچ پہ جا کے وہاں معلوم کر سکتے ہیں آپ کی خدمت کے لئے اور آپ کی سیوہ کے لئے چوبیس گھنٹے میری ٹیم کام کر رہی ہے جو چاہتی ہے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جا سکے اور ہر مشکل کے لئے ایک آسانی پیدا کی جا سکے امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ الویدہ بات سمجھ میں آئی ہوگی